یہ قادیانیوں کو کافر کہا ٹھیک ہے جناب بہت سے لوگ یہاں بیٹھے قادیانی کون سا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قادیانی کتنی نمازیں پڑھتے ہیں پانچ نمازیں وہ اپنی نمازوں سے پہلے آزان دیتے ہیں گو اب آئین کے آئین پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ لارڈ سپیکر پہ آزان نہیں دے سکتے وہ اپنی عبادتگاہ کے اندر آزان دیتے ہیں لارڈ سپیکر نہیں لگا سکتے عبادتگاہ کے اندر ان کی عبادتگاہ کو اب تو ہم عبادتگاہ کہہ دیتے ہیں پہلے ان کی عبادتگاہ کو کیا کہا جاتا تھا مسجد کہتے تھے مسجد کہتے تھے لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان جیسے ابھی بھی لکھا ہے دیکھتے ہو نا مسجد اہل حدیث تو اسی طرح ان کی مسجدوں کے باہر بھی لکھا ہوتا تھا مسجد قادیان یا احمدی مسجد یہ لکھے ہوتے تھے ان کی آزان کونسی ہے یہی اللہ اکبر یہی آزان وہ اپنی عبادتگاہ میں دیتے ہیں نماز یہی ہے آزان یہی ہے قرآن یہی ہے کلمہ یہی ہے اللہ اکبر ان کی جتنی بھی یہ حج زکاة روضہ سب کچھ یہی ہے ان سے پوچھو تمہاری شریعت کا نام کیا ہے وہ مرزا کو نبی مانتے رسول نہیں مانتے نبی مانتے رسول نہیں مانتے شریعت کس کی ہوتی ہے نبی کی ہوتی ہے یا رسول کی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کی شریعت ہوتی ہے نبی کی شریعت نہیں ہوتی ہے اس لئے ان سے پوچھیں کہ تمہاری شریعت کا نام کیا ہے تو وہ کہیں گے شریعت محمدیہ کیونکہ مرزا کو نبی مانتے رسول نہیں مانتے شریعت محمدیہ ہے قرآن یہی سب کو یہی کیوں ان کو کافر قرار دیا ہے صرف ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا ایک لفظ کا اور وہ کونسا ہے خاتم وہ لفظ کونسا ہے خاتم اللہ ہم پر اللہ حضور کو خاتم النبیین مانتے ہو کسی سے اس سے پوچھنا قادیانی سے تم مانتے ہو وہ کہے گا مانتے ہیں کسی قادیانی سے پوچھ لو وہ کہیں گے مانتے ہیں خاتم النبیین مانتے ہیں اللہ ہم پر اللہ قرآن پڑھتے ہیں اس میں خاتم النبیین پڑھتے ہیں حضور کو مانتے ہیں لیکن اس کا کیا کیا صرف خاتم کے لفظ کا ترجمہ تبدیل کرتا ہے کیونکہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں خاتم کا ہم وہ ترجمہ کرتے ہیں جو میرے نبی نے بتایا ہم اپنی طرف سے مند گھڑت ترجمہ نہیں کرتے اور میرے نبی نے خاتم کا ترجمہ کیا فرمایا فرمایا آنا خاتم النبیین ولا نبیا بعدی اللہ اکبر خاتم کا ترجمہ یہ کیا کہ وہ نبی کے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آتا حضور نے ترجمہ کر دیا لیکن یہ قادیانی کا ترجمہ کرتے ہیں ذرا اٹھاؤ کبھی عربی کی لغت اس میں دیکھنا خاتم کا کیا ترجمہ لکھا ہے اس میں خاتم کا ترجمہ ختم بھی لکھا ہے جس پر کوئی چیز ختم ہو جائے اس کو بھی خاتم کہتے ہیں اور خاتم کا ایک اور ترجمہ بھی ہے اور وہ کیا ہے خاتم اس ہیرے کی انگوٹھی کو کہتے ہیں جو زیورات میں چاہے کتنے ہی زیورات پڑے ہوں لیکن تمام زیورات میں اپنے ہیرے کی وجہ سے وہ اس طرح چمک رہی ہو دمک رہی ہو کہ سارے زیور حیچ ہو جائیں اور وہ سب سے آلہ نظر آئے سنا انہوں نے کیا ترجمہ کیا خاتم النبیجین کا انہوں نے ترجمہ کیا کہ یہ محمد وہ نبی ہے جو سارے نبیوں میں جو سارے نبیوں میں اس طرح چمک رہا ہے دمک رہا ہے کہ سارے نبی حیچ ہیں یہ سب نبیوں سے افضل نبی ہے سونا کیا جا سونا ترجمہ یہ ہے نا سونا ترجمہ بل تھی ونیونا قادیانی کیا تھی کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی ہے سب سے زیادہ چمکنے والا نبی ہے یہ اس ہیرے کی طرح ہیرے کی انگوٹھی کی طرح نبی ہے جو سارے زیوروں میں چمک رہی ہو اللہ اکبر پھر بنو گے قادیانی حسین ترجمہ ہے خوبصورت ترجمہ یاد چھوڑتے بھائی میرے پر رحم کرتو جاتا سارے پاسے چمن چامر مہی دے ہوتے لگے کھڑے کوئی گال کھڑے ساری کوئی زونتا کہیں نہیں بابا لوگ کا کوئی آتے ہیں اللہ تے واسطے نماز پڑھو نا سہی حد چمواؤ پیر چمواؤ نماز کوئی نہ پڑھتو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے عزیز آنِ محترم سوچو خدا کے لئے ایک قادیانی اگر ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کرتے ہیں تو تم ان کو کافر کہہ دیتے ہو اور دینوں نے پورے قرآن کا بیڑا گھر کیا ہے میرے پاس ابھی رمضان شریف میں رمضان شریف ڈاگر ڈاگر